کرکٹ کی دنیا سے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں پاکستان کے موجودہ سٹار فاس بالر شہین شاہ افریدی اور پاکستان کے سابق کیپٹن شاہین شاہ افریدی جبکہ پاکستان کے گزرے ہوئے کیپٹن شاہید افریدی مانایا آراؤنڈر دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے شاہید افریدی نے جہاں بابا رازم پر تنقید کی وہاں پر انہوں نے شاہین شاہ افریدی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر جس طرح سے بالنگ پیسی شاہین افریدی کو جس طرح سے ایڈوانٹیج حاصل تھا اس طرح سے وہ بالنگ پرفارم نہ کر سکے جس طرح سے جسپیر بمرا نے بالنگ کی ان سے بہتر ہارڈک پانڈیا نے بالنگ کی شاہین شاہ افریدی کو جس طرح کی بالنگ پیسی کا ایڈوانٹیج حاصل تھا امریکہ کے اندر نیو یارٹ سٹیڈیمز کے اندر اس طرح سے وہ پرفارم نہ کر سکے جو کہ شاہین شاہ افریدی کو اس بارے میں سوچنا ہوگا جبکہ دوسری جانب شاہید افریدی نے شاہید افریدی کو مزید اپنے اوپر کام کرنے کا بھی مشورہ دیا ادھر شاہید افریدی نے بابا رازم پر کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر جتنے بھی الزامات لگے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں فراد ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر میں ایک تحقیقاتی انکوائرے بھی بٹھاؤں گا ان کے اوپر جتنے بھی الزام لگے ہیں ان کے اوپر وہ تحقیق کروائیں گے ان کے اوپر یہ الزام جس نے بھی لگائے اس کے اوپر وہ ایک پورا پینل بٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے پاکستان کے ٹیم کے خلاڑی آپس میں لڑ پڑے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کا مستقبل زیادہ لمبا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا